آٹومن امپائر نے چودویں شتابدی سے لے کر انیسویں شتابدی تک پورے میڈلیسٹ پر راج کیا تھا لیکن پہلے وشوید کے بعد بریٹین اور فرانس نے پورے میڈلیسٹ پر قبضہ کر لیا تھا انیس سو سترہ میں جب یہ وشوید چل رہا تھا تب بریٹین کے ودیش منطری بیلفور نے یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کی بات کہی تھی لیکن اس کے بعد بریٹین نے اس یدھ کے دوران ہی روس اور فرانس کے ساتھ ایک گپ چپ قرار کر لیا تھا اس قرار کو سائکس پی کو کہا جاتا ہے اس کے تحت بریٹین فرانس اور روس نے اپنے اپنے ایریاز میڈلیسٹ میں بانٹ لیے تھے اور اسی کے تحت فلسطین بریٹین کے قبضے میں آیا اس وقت یہودی بھی اپنے لیے ایک الگ ملک ڈھونڈ رہے تھے اور بریٹین نے انہیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دی بریٹین بھی شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے اس ایک فینسلے کی وجہ سے یہودیوں اور عربوں میں صدیوں تک قتل عام ہوتا رہے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ یہ ویباد ہے کیا اور بھارت کا فلسطین کو لے کر اب تک کیا سٹینڈ رہا ہے بریٹین نے انیس سو اٹھارہ سے لے کر انیس سو اٹھالیس تک فلسطین پر راج کیا اس دوران یہودیوں کا بھی لگاتار فلسطین میں آ کر بسنا جاری رہا جہاں انیس سو اٹھالیس میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی محس 10% تھی وہ انیس سو اٹھالیس تک بڑھ کر 30 فیصدی تک ہو گئی لیکن پوری دنیا میں یہودیوں کا نرسنگھار بھی اس وقت جاری تھا سال انیس سو انتالیس میں دوسرے بشوید کے بعد ہٹلر آرمی دوارہ لگ بھگ 40 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبروں میں بند کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ یہودی اپنے لیے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور یہی وقت تھا جب انہوں نے یروشلم کی اور اپنا رکھ کر دیا لیکن انیس سو چھتیس میں ہی یہودیوں کی بڑھتی آبادی سے تنگ آ کر عربوں نے بھی بریٹش سرکار کے خلاف پردرشن جاری کر دیئے تھے انیس سو چالیس کے بعد یہودیوں اور عربوں میں سنگھرش کافی حد تک بڑھ چکا تھا اور بریٹین کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ وہ ان سنگھرشوں پر نیانترن نہیں رکھ سکتا ہے بس تب ہی بریٹین نے اس ریجن سے نکل جانے کا فیصلہ کیا جب بریٹین اس ریجن سے نکلنے کی سوچ ہی رہا تھا تب تھیوڈور ہرزل نے یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے لیے اندولن شروع کر دیا اس اندولن کا نام رکھا گیا زائنسٹ اندولن اس اندولن کے بعد ہی یو این میں ایک پرستاب رکھا گیا کی کیا یہودیوں کو ایک الگ ملک دیا جانا چاہیے یہ تھا سال انیس سو سنتالیس اس پرستاب کو زیادہ تر ملکوں نے مان لیا جس کے بعد بریٹین نے سال انیس سو اٹالیس میں فلسطین سے نکلنے سے پہلے اسے دو بھاگوں میں بانٹ دیا عربوں کو ملا فلسطین اور یہودیوں کے حصے آیا نیا ملک اسرائیل حالانکہ سال انیس سو سنتالیس میں یو این میں ہوئے ریزلیوشن میں بھارت نے اسرائیل کے گٹھن کے خلاف بوٹ کیا تھا یعنی بھارت اس وقت فلسطین کے ساتھ تھا بھارت کے پہلے پردان منتری جواہرلال نہرو اس وقت فلسطین کے سمرتھن میں تھے لیکن یو این نے سال انیس سو انچاس میں اسرائیل کو اپنے اناسٹوے سدسے کے طور پر مانتہ دے دی تھی لیکن بھارت نے تب بھی اسرائیل کو مانتہ نہیں دی تھی خیر سترہ ستمبر سال انیس سو پچاس کو بھارت نے اسرائیل کو مانتہ تو دے دی لیکن اس نے عرب دیشوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ فلسطین کے مدے کا سمرتھن کرتا رہے گا یہی کارن تھا جب سال انیس سو تریپن میں اسرائیل نے بھارت کے ممبئی شہر میں اپنی ایمبیسی کھولی تب بھارت نے اسرائیل میں اپنی ایمبیسی کھولنے سے منع کر دیا تھا فلسطین کے پرتیب بھارت کا رویہ اتنا صاف تھا سال انیس سو چوہتر میں بھارت پہلا ایسا گہر اسلامی دیش تھا جس نے پی ایل او یعنی فلسطین لیبریشن آرمی کو مانتہ دی تھی سال انیس سو اٹھاسی میں بھارت نے فلسطین کو بھی مانتہ دی دی لیکن سال انیس سو بانوے میں جب دیش میں پی وی نرسمہ راؤ کی سرکار تھی تب بھارت نے اسرائیل کے ساتھ راجنائک سمبند قائم کر لیے یہی وہ وقت تھا جب بھارت کی فلسطین کے ساتھ دوریاں بڑھنی شروع ہو گئے لیکن بھارت نے فلسطین کے مدے پر ہمیشہ فلسطین کا ہی سمرتھن کیا سال انیس سو چھینوے میں بھارت نے گازہ میں اپنا ایک کاریال بھی کھولا جسے سال دوہزار تین میں راملہ میں شفٹ کر دیا گیا جب اسرائیل نے فلسطین کے علاقوں میں دوہزار تین میں دیوار بنانی شروع کی تب بھارت نے یو این میں اس کی خلافت بھی کی بھارت نے سنیوکت راشتر کی مانویدکار پریشد میں بھی سال دوہزار چودہ اور پندرہ میں فلسطین کے سمرتھن میں ووٹ کیا فلسطین کے نیتا بھارت کی یاترہ پر آتے رہتے ہیں فلسطین کے راشترپتی محمد عباس بھی چار بار بھارت کی یاترہ پر آ چکے ہیں بھارت نے فلسطین کو تیس ملین یو ایس ڈالر کی مدد دینے کا بھی اعلان کیا ہے بھارت فلسطین کے چھاتروں کو بھارت میں پڑھنے کیلئے سکولرشپ بھی دیتا ہے اب بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی پچھلے ہفتے فلسطین کی یاترہ پر تھے جہاں انہوں نے فلسطین کے راشترپتی محمد عباس سے ملاقات کی اور ایک آزاد فلسطین کی وقالت بھی کی پردھان منتری نریندر موڈی کی اس پہل کو فلسطینیوں کے زخموں پر ملہم لگانے کی ایک کوشش کی طرح دیکھا جا رہا ہے اس یاترہ کے دوران ایک اور واقعہ دیکھنے کو ملا جب پیلو کے ہیڈ رہے یاسر عرفات کی مزار پر شردھانجلی دینے پردھان منتری نریندر موڈی راملہ جا رہے تھے تب وہ جارڈن سرکار کے ہیلیکوپٹر میں بیٹھے تھے لیکن اسرائیلی وائیوسینہ کے ہیلیکوپٹر اس وقت انہیں ایسکورٹ کر رہے تھے خیر یہ بات جگ جاہر ہے کہ بھارت کے کہنے پر اسرائیل اپنا کوئی بھی فینسلہ نہیں بدلے گا لیکن نریندر موڈی ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ انہیں اتحاس میں ایک ایسے نیتا کے طور پر یاد رکھا جائے جو انتراراشتری مسئلوں کو سلجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے